کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے آپ کیا فرماتے ہیں میرے کو تو آقا مدینہ بولا ہے تو میں تو اڑتا ہوا پہنچی ہوا سارا سفر میرا انشاء اللہ مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جب ہی افسردہ افسردہ قدم لغ سیدہ لغ سیدہ بھائی ساری ٹلینے بند کرو سارے ہوای جاز فلائٹ کینسل ختم ائرپورٹ بند سواد والے سفر میں سین والا سفر نہیں کرنا ہے چلا جرکی ہے اور بلکل ہم تو انشاءاللہ سفر مدینہ بھی کریں گے ماہ سفر میں نصیب ہوا تو اور نصیب ہوا تو انشاءاللہ سفر بغداد بھی کریں گے سفر کربلا شریف بھی کریں گے اور سفر سفریں اجمیر شریف اور سفریں بھرے لی شریف بھی کریں گے انشاءاللہ اگر نصیب ہوا تو کام دھننے کے لئے لوگ سفر کری رہے ہوتے ہیں فلائٹیں چلی رہی ہوتی ہیں یہ عوامی بات ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سفر میں کوئی نخصت نہیں ہے سفر اچھا مہینہ ہے بزرگان دین کے اس میں کتنے عرص ہو رہے ہوں حالہ حضرت کا عرص ہم تو کہتے ہی ماہِ رضا ہیں تو رضا تو برکتوں کا ایک مجموعہ اللہ نے عطا کیا سرابہ برکت ہے تو ماہِ رضا تو یہ ماہِ رضا منغوس کیسے ہو سکتا ہے سفر میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں روزانہ پانچوں نمازیں اور تلاوتیں تو یہ جو کچھ کرتے ہیں ہم نہیں کیا تو یہ مظہرہ برکت کے کام ہیں تو وہ نغوست نہیں ہے اس میں سال میں کوئی دن منغوس نہیں ہے صرف وہ لمحہ وہ گھڑی اس شخص کے حق میں منغوس ہے جس لمحے جس گھڑی جس وقت میں وہ گناہ کرتا ہے اللہ پاکی نافرما نہیں کرتا ہے یہ بھی اس کے حق میں منغوس ہے یہ گناہ کیوں کر رہی ہے باقی برکت ہی برکت ہے